بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج کا بلوگ بہت ہی زبردست ہونے والا ہے کیونکہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں عید دعوت کی ساری ریسپیز مینیو جو کہ میں نے کر چکی تھی لیکن میں نے آپ لوگوں سے کھا تھا میں آپ لوگوں سے ضرور اس کی ریسپیز شیئر کروں گی اس بلوگ میں آپ لوگوں کو ساتھ ڈیٹیل میں ہر چیز شیئر کروں گی اور یہ پرفیکٹ بکرہ عید کے لحاظ ایک مینیو ہے اس میں میں نے گوٹ کورما بنایا تھا گوٹ لیک بنائی تھی چکن کڑھائی تھی دعی بڑھے تھی مٹا پلاو تھا شیئر کورما تھا کولڈ رنگز تھی مطلب تو چلیں جلدی سے ریسپیز کی طرف چلتے ہیں اور ابھی ہے رات کا وقت اور یہ دعوت سے ایک دن پہلے کا ہے رات کا وقت اور مجھے یہاں پہ کرنی تھی ران کو میرینیٹ کیونکہ مجھے ران بنانی تھی تو جو کہ آپ کو کم از کم اوور نائٹ تو ضرور میرینیٹ کر کے رکھنا پڑتا ہے تو یہاں پہ میں نے ران کو اچھی طرح سے واش کر لیا تھا اور کچھا پپیتہ لے لیا تھا اور یہ فروزن ہے میں اس طریقے سے کاٹ کے زپ لاک میں رکھ دیتی ہوں تو اس کو آپ ایک سال تک بھی آرام سے یوز کر سکتے ہیں بس میں اس کو اگر مجھے جلدی ہو تو اس کو میں 30 سیکنڈ کے لئے مایکرو ویب بھی کر لیتی ہوں اور ورنہ آپ اسے ایک ہنڈے پہلے بھی نکال کے رکھیں تو یہ بڑی جلدی سافٹ ہو کر بلینڈ ہو جاتا ہے تو بس یہاں پہ میں نے کچھا پپیتہ لیا تھا اور اس کو میں نے اچھی طرح سے بلینڈر میں بلینڈ کر لیا تھا اور اب میں نے ایک پاٹ لیا تھا اس میں میں نے دو چمچ یوگرٹ کے شامل کیے تھے اور ساتھ ہی دو کھانے کے چمچ میں نے پسا ہوا لیسا در کا پیش شامل کیا تھا اور ایک چمچ میں نے کھانے کا گارلک پاڈر یوز کیا تھا اسے فلیور بہت اچھا آتا ہے اور ساتھ ہی میں نے دو کھانے کے چمچ جو پپیتہ میں نے پیشا تھا وہ بھر کے ڈالیتے اس میں آپ نے بلکل بھی کنجوسٹی نہیں دکھانی آپ نے پپیتے کو دو کھانے کے چمچ بھر بھر کے ڈال لیں اور ایک جو ڈبا تھا میں نے جو ایک پیکٹ ہوتا ہے وہ بھیاری مسالے کا وہ میں نے یوز کیا تھا میں ریڈی میٹ بھیاری مسالہ یوز کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو آپ ہوم میٹ بھی یوز کر سکتے ہیں اور میرے پاس یہ تھا تو میں یہ یوز کر رہی ہوں یہ میں نے پورا ایک پیکٹ شامل کیا تھا اور ساتھ ہی میں نے اس میں کٹی ہوئی کالیمر یوز کی تھی پیسی ہوئی نہیں کٹی ہوئی کالیمر یوز کریں گے اور ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے ہم مکس کر دیں گے اچھا ران میں بہت زیادہ مسالے نہیں جاتے کیونکہ اس کا پھر اپنا ایک جو فلیور ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو بس کم سپائسز سے بنتی ہے بہت اچھی بنے گی یہ رسیپی اور یہاں بھی میں نے ایک شولڈر لیا تھا بکرے کا اور ساتھ ہی میں نے ایک ران پوری بکرے کی لیتی اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جوڑ پہ آپ نے کٹ ضرور لگوانا ہے کیونکہ اکثر لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ وہ کٹ نہیں لگاتے یا لگواتے تو اس سے ان کی ران کی جو یہ ٹانگ ہے نا مطلب یہ کھڑی رہتی ہے جوڑ پہ تو آپ کی ٹانگ جو ران ہے بہت اچھی طریقے سے فولڈ ہو جائے گی اور یہاں پہ میں نے مسالے میں دو کھانے کے چمچ آئل بھی شامل کیے تھے لیکن وہ ریکارڈ کرنا میں بھول گئی تھی تو آپ نے اس پوائنٹ پہ دو کھانے کے چمچ آئل بھی شامل کرنے بعد میں آئل اس پہ نہیں ڈلے گا اور بس اب تمام مسالے کو ران پہ اچھی طریقے سے آپ نے کوٹ کرنا ہے اور لگانا ہے جو کٹ لگے میں اس پہ اچھی طریقے سے مسالے کو بھڑنا ہے اور یہاں پہ مسالہ ہمارا ران پہ اچھی طرح سے لگ چکا ہے اب میں اسے کور کر کے فریج میں رکھ دوں گی اوور نائٹ کے لیے یہاں پہ میں رات میں ہی بڑے بنا کے رکھ رہی ہوں کیونکہ کل مجھے دعوت میں دی بڑے بھی بنانے ہیں اور جو بڑے ہوتے ہیں وہ میں بیسن کے بناتی ہوں یہ بہت ہی ایسی اور بہت ہی کوئک بنتے ہیں میں نے بیسن میں بس ایک چھٹکی جو ہے وہ میٹا سوڑا شامل کیا تھا اور تھوڑا سا نمک شامل کر دیا تھا اور پانی سے بیسن کو اچھی طرح سے مکس کر لیا تھا اور اگر آپ چاہیں تو آپ اسے تھوڑے دیر رکھ بھی سکتے ہیں بیسن کو لیکن میں فورا نہیں بس مکس کر کے اس کے میں یہاں پہ بڑے بنا رہی ہوں اور یہ دیکھیں بڑے کتنے زبردست طریقے سے بن رہے ہیں پھولے پھولے سے اور یہ بڑے ایسی اور بڑا کوئی طریقہ ہے بڑے بنانے کا اور میں انہیں بنا کے فریج میں رکھ دیتی ہوں ٹھنڈا کر کے زپ لاغ میں ڈال کے اور یہ تین سے چار مہینے آپ کے آرام سے چلتے ہیں یہاں پہ میں بنا رہی ہوں شیر کورما لیکن اس کی ریسیپی میں آپ لوگوں کو دے چکی ہوں اپنے چاندزاد کے لاغ میں لیکن ہلکا سا میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی یہاں پہ میں نے دودھ لیا تھا اس کو اچھی طرح سے پکا لیا تھا اور اس کے بعد اس میں چینی شامل کی تھی لائچی شامل کی تھی اور جو بھی ڈرائی فروٹ ساپنوں کو پسند ہیں وہ شامل کیے تھے اس کے بعد میں نے سمیہوں کو بھون لیا تھا اور بھوننے کے بعد اس کو دودھ میں شامل کر لیا تھا اور پھر دودھ کو میں نے سمیہوں کے ساتھ اتنا پکایا تھا کہ دودھ ہمارا گاڑا ہو جائے اور سمیہیں ہماری پھگ جائیں تقریباً آدھا گھنٹہ میں نے اور اسے پکایا تھا اور یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے شیخ خورما اور عید پہ تو ویسے بھی اس کے بغیر مزہ ہی نہیں آتا جب تک یہ نہ ہو تو بس یہ تھا میرا رات کا کام جو کہ میں نے کر لیا تھا اور یہ ہے نیکس دے مارننگ اور صبح کا وقت ہے اور موسم بھی بہت اچھا ہے اور بس میں سو کر اٹھ گئی تھی کیونکہ جب آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ گر میں کوئی دعوت ہوتی تو نین ویسے بھی نہیں آتی اور مجھے کام بھی بہت سارے کرنے تھے تو بس میں ابھی اٹھی تھی اور ابھی میں آپ لوگوں کو بھار کام ویہدر دکھا رہی ہوں کہ کتنا اچھا ہو رہا ہے باہر کا ویہدر اور بس میں نے اپنی لی یہاں پہ سمپل سا ناشتہ بنائی تا Lisa اور انڈا اور ساتھ میں نے جوس لی لیا تھا اور اپنے ہسپینٹ کے لیے میں یہاں پہ ساگو دانہ بنا رہی تھی کیونکہ وہ ناشتے میں ساگو دانہ کھانا پسند کرتے ہیں تو بس میں نے ان کے لیے یہاں پہ ساغ دانہ بنایا تھا اور بس ناشتہ کیا تھا اور ناشتے کے بعد میں آ چکی تھی کچھن میں اور جو ران کو میں نے رات میں میرینیٹ کیا تھا اسے امن میں رکھ دوں گی تری سیمٹی ڈگری پر بیک ہونے کے لیے اور یہاں پہ میں نے جتنا بھی میٹ تھا چکن گورڈ وہ میں نے اچھی طرح سے واش کر لیا تھا کیونکہ یہ سائی چیز ہے گا پہلے سے واش کر کے آپ رکھ لو تو آپ بڑی آسانی ہو جاتی ہے آپ کو کوکنگ کرنے میں اور یہاں پہ میں آپ لوگ کے ساتھ ایک بڑے مزی کی ٹپ شیئر کرنے والی ہوں چکن کو اگر پکانے سے پہلے آپ آدھے گھنڈے پہلے لیمن اور حلدی لگا کے رکھ دیں آدھے گھنڈے پہلے اور اس کے بعد آپ اسے واش کر لیں اور کوک کریں تو آپ دیکھیں گا آپ کے چکن کا فلیور بہت زبردست آئے گا اور بہت جلدی وہ ٹینڈر بھی ہوگی لیکن فلیور بہت کمال کر آئے گا آپ کوئی اسی بھی ریسیپی اس کی بنائیں گی تو یہاں پہ بس میں نے حلدی اور لیمن لگا کے چکن کو آدھے گھنڈے کے لیے میرینیٹ کر دوں گی اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں بطامی کورما اور اسے میں کوکر میں بنا رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو آپ پتیلے میں بھی بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے ایک اپ آئل شامل کیا تھا اس میں میں نے گوڑ شامل کر دیا ہے اور ساتھ ہی تھی سے چار ہلائچی ہر ہلائچی میں نے اس میں شامل کر دی دی اور بس ان تمام چیزوں کو اتنا بھونیں گے کہ گوڑ کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے اس سے یہ ہوتا ہے کہ گوڑ کی جو سمیل ہو جاتی ہے آئل میں بھوننے سے وہ ختم ہو جاتی ہے اور بھوننے کے بعد تین سے چار منٹ لگے تھے مجھے بھونتے وہ یہ دیکھیں گوڑ کا کلر چینج ہو گیا اور اب میں نے اس میں شامل کر دیا تھا دو کھانے کے چمچ لیس ان ادرہ کا پیسٹ اور لیس ان ادرہ کا پیسٹ ڈالنے کے بعد بھی ہم اسے ایک سے دو منٹ تک اچھی طرح سے بھون لیں گے اور یہاں پہ میں نے تین بڑیٹ سائز کی ٹاماٹر لیے ہیں جن کو میں نے پیسٹ کر لی ہیں ساتھ ہی میں نے یہاں پہ چار سے پانچ آپ لوہری مرچے لے لیں اور ان تمام چیزوں کو ہم بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لیں گے آئیے دیکھیں گوڑ لیس ان ادرہ کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے میں نے بھون لیا ہے اب ہم اس میں کچھ سپائسٹ شامل کریں گے جس میں میں نے ایک کھانے کا چمچ بھونا ہوا کتا ہوا زیرہ شامل کیا ہے ایک کھانے کا چمچ بھونا ہوا کتا ہوا دھنیا شامل کیا تھا ایک چمچ جو پسی ہوئی لال مرچ ہوتی ہے وہ شامل کریں گے آدھا چائے کا چمچ پسی ہوئی حلدی آدھا چائے کا چمچ پسی ہوئی کالی مرچ اور ایک چمچ میں نے اس میں کشمیری لال مرچ کا شامل کیا تھا اور پھر ان تمام مسائلوں کو گوش کے ساتھ اچھی طرح سے ہم بھون لیں گے اب اس میں شامل کریں گے جو ٹاماڈر ہم نے بلینڈ کر لیے تھے وہ شامل کر کے بھی اس کو تھوڑی دیر ہم بھونیں گے اور جی یہاں پہ میں نے پندرہ سے بیس بادام لیے ہیں جن کا چلکہ میں نے اتار لیا تھا وہ بلینڈر میں بلینڈ کر لیں گے اور ساتھ ہی میں نے یہاں پہ تین سے چار ہری مرچے شامل کی ہیں اس میں اور تقریباً ایک پیالی میں نے براؤن پیاس لی ہے میرے پاس ریڈی میٹ پیاس ایکیوٹی تو میں وہ شامل کر رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو آپ گھر میں بھی پیاس کو براؤن کر کے اس میں شامل کر سکتے ہیں اور یہ میں نے تقریباً ایک پیالی شامل کی ہے اور ساتھ ہی اب میں اس میں جائے گا دو کھانے کا چمچ یوگرٹ کا اور بس ان تمام چیزوں کو ہم اچھی طرح سے بلینڈر میں مکس کر لیں گے اور یہ کوش ہمارے اچھی طرح سے بھون چکا ہے اب جو مکسٹر ہم نے تیار کیا تھا باداموں کا وہ اس میں شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اس پوائنٹ پہ میں ایک کھانے کا چمچ جو ہوم میٹ کورما مسالہ ہے وہ شامل کر رہی ہوں یہ بلکل آپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں اگر آپ نہیں بھی ڈالیں گے جب بھی آپ کا بادامی کورما بہت مزے کا بنے گا میرے پاس سکھا ہوا تھا تو میں شامل کر رہی ہوں اور ساتھ ہی میں نے یہاں پہ آدھا چائے کا چمچ نمک شامل کر دیا تو اب بس ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے بھون لیں گے اور یہ دیکھیں مسالہ میرا بہت ہی اچھی طریقے سے بھون چکا ہے اور یہاں پہ میں نے تقریباً ایک کپ جتنا پانی شامل کر دیا تھا گوش کو گھڑانے کے لیے اور تقریباً دس ورن میں میرا گوش بہت ہی اچھی طریقے سے گل چکا تھا اور اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں گوش بہت اچھی طریقے سے گل چکا ہے اور میں نے یہاں پہ ایک کھانے کا چمچ گرم مسالہ پیسا ہوا شامل کر دیا تھا ساتھ ہی دو ہری مرچے فلیور دینے کے لیے شامل کر دی تھی اور بس اب اس کو اتنا پکائیں گے جتنا آپ کو گریوی رکھنا ہے میں نے اس کو بلکل ہی اچھی طریقے سے بھول لیا تھا کیونکہ ہمارے کا کورما بلکل بھناوا کھایا جاتا بس میں نے اس میں اتنی گریوی رکھی تھی یہ آپ لوگ کے اوپر ڈیپرنٹ کرتا ہے اور یہاں پہ بہت ہی مزے دار سا ہمارا کورما بادامی کورما بن کے تیار ہو چکا ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت مزے کا بنتا ہے اور یہاں پہ بن رہی ہے بہت ہی زبردستی اغوانی چکن کڑھائی اور یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے اور اس میں میں نے ایک کپ آئیل شامل کیا تھا اور ایک چکن شامل کر دی تھی چکن کو میں نے اچھی طرح دھولیا تھا جب میں نے ہلدی اور لیمن لگا کے رکھا تھا تو اس کے بعد میں نے چکن کو اچھی طرح سے واش کیا تھا اور بکرہ ایت پہ گوٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو چکن کی بھی کوئی چیز ضرور ایک ڈیش رکھنی چاہیے کیونکہ کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے ان جو کوش کھانا پسند نہیں کرتے تو ان کے لیے بھی ورائٹی ہونی چاہیے اور یہاں پہ میں نے چکن کو آئیل میں اچھی طرح سے بھون لیا تھا کہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور ساتھ ہی میں نے اس میں دو کھانے کے چامل لیساندر کا پیس بھی شامل کر دیا تھا اور لیساندر کا پیس ڈالنے کے بعد بھی چکن کو ہم نے ایک سے دو منٹ تک اچھی طرح سے بھون لیں گے اور اب اس میں شامل کریں گے کٹی ہوئی لال مرچ پسی ہوئی لال مرچ اور بھنا ہوا کٹا ہوا دھنیا بھنا ہوا کٹا ہوا زیرہ حلدی اور ساتھ ہی اس میں شامل کریں گے ایک چائے کا چمچ پسا ہوا گرم مسالہ تھوڑی سی کلونجی شامل کی تھی نمک شامل کیا تھا اور ساتھ ہی اس میں پیسی ہوئی کالے مرچ شامل کر دی تھی اور ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے بھونا تھا چکن کے ساتھ تمام سپائسز کو ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے اور ساتھ ہی یہاں پہ میں نے ایک کھانے کا چمچ بھر کے کشمیدی لال مرچ کا بھی شامل کر دیا تھا یہ سب کلر دینے کے لیے ہوتا ہے اس کا بلکل بھی کوئی فلیور نہیں ہوتا اور بس اب ان تمام چیزوں کو مسالوں کو مچھی طرح سے چکن کے ساتھ بھونیں گے کہ جو کشمیدی لال مرچ اس کا کلر آ جائے اس سے سالوں کا کلر بڑا مزے کا بنتا ہے اور یہ دیکھیں یہ مسالہ ہمارا تمام سپائسز کے ساتھ بہت اچھی طریقے سے بھون چکا ہے اور یہاں پہ میں نے چار بڑے ٹیماتر جو ہوتے ہیں وہ بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لیے تھے اور ساتھ ہی ایک ٹیماتر کے میں نے اس طرح پیسز کر کے وہ شامل کیا تھا توٹل میں نے پانچ ٹیماتر اس میں شامل کیے ہیں اور تین کھانے کے چمبر بھر کے میں نے یوگرٹ کے شامل کیے تھے اور بس ان تمام چیزوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد اسے درمیان ہی آنچ پہ کور کر کے پکانے کے لیے رکھ دیں گے کہ چکن ہمارا اچھی طرح سے گل جائے اور یہ دیکھیں چکن ہماری بہت ہی اچھی طریقے سے گل چکا ہے مسالہ بھی ہمارا بہت اچھی طریقے سے بھون چکا ہے یہ رسیپی بہت ہی کوئی رسیپی ہے چکن کھڑھائی بنانے کی آپ لوگ اس رسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ رسیپی بہت مزیکی بنتی ہے یہاں بھی میں بنا رہی تھی دہی بڑے اور جو میں نے رات میں بڑے بنا کے رکھے تھے وہ میں نے فریزر میں اس طرح زپلوک میں ڈال کے فریز کر دیئے تھے اور پانی میں انہیں ڈال کے میں نے سوک کر لیئے تھے اور بس میں نے دہی کچھ بھی نہیں شامل کیا تھا دہی میں بس میں نے دہی لیا تھا اس کو پھینٹا تھا اس میں میں نے چارٹ مسالہ شامل کر دیا تھا تھوڑا سا نمک شامل کیا تھا اور بس اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیا تھا اور جو بڑے سوک کیے ہوئے تھے وہ میں نے اس میں نچوڑ کے ڈال دیئے تھا اور اوپر سے میں ہلکا سا جو چارٹ مسالہ ہے وہ اس میں شامل کر رہی ہوں یہ بڑے کوئی دہی بڑے بڑے بنتے ہیں اور یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور جی یہاں پہ اب بن رہا ہے مٹر پلاو بڑا ایزی سا اور بہت ہی لائٹ سا کیونکہ یہ گوٹ ران کے ساتھ کھانا ہے تو میں اس میں زیادہ سپیس شامل نہیں کروں گی بس میں نے آئل لیا تھا اور اس میں پیاس میں نے شامل کیا تھا ان کو میں نے بس ایک منٹ کے لیے ساٹے کیا تھا اور ساتھ ہی بس میں نے اس میں لیساندر کا پیش شامل کر دیا تھا اور اس کو میں دو سے تین منٹ تک پس ہلکہ ساٹے کروں گی اور اب اس میں شامل کر دیا تھا میں نے یہاں پہ پانی پانی شامل کرنے کے بعد میں نے اس میں تین سے چار ہری مرچیں شامل کر دی اور مٹر میں نے مسالے میں نہیں ڈالے تھے میں نے مایکرو ویف کر لیا تھا پانچ منٹ کے لیے میرے پاس فروزن مٹر تھے کیونکہ اگر آپ مسالے میں مٹر کو بھونو تو مٹر نہ کھلے کھلے نہیں رہتے تو آپ اگر مٹر پلاو بنائیں تو اسے کبھی بھی مسالے میں مٹر کو مت بھونیں اسے پانی میں ہی شامل کر کے پکائیں تو آپ کا مٹر پلاو بہت زیادہ کھلا کھلا بنے گا اور مٹر ڈالنے کے بعد میں نے اس میں چاول شامل کر دیئے تھے اور چاول شامل کرنے کے بعد میں نے اس میں جتنا بھی ثابت کر رہا مسالہ ہوتا ہے دار چینی بڑی الائچی لانگ بادیانی پھول زیرہ وہ شامل کر دیا تھا اور ساتھ ہی میں نے اس میں نمک شامل کر دیا تھا اور بس اور اتنا اس کو پکا لیا تھا چاولوں کا پانی خوشک ہو جائے اور جب چاولوں کا پانی اچھی طرح سے خوشک ہو گیا تو میں نے اسے دم پہ لگا دیا تھا اور یہ دیکھیں ہمارا بہت ہی زبردست سا بہت ہی لائٹ سا دیکھیں بہت ہی کھلا کھلا سا مٹر فلو تیار ہے یہ بھی بہت ہی یمی اور بہت ہی مزیگا بنا تھا اور جی یہاں پہ ہماری بہت ہی زبردست اور مزیگی ران بھی تیار ہے یہ بہت مزیگی بنی تھی بہت ہی جوسی بنی تھی اور جو اس کا اپنا اثر فلیور ہوتا ہے میٹ کا وہ بھی اس میں بہت زیادہ تھا اور یہ میں نے اون میں بیک کی تھی پری ہیٹ اون میں 370 ڈگری پر 4-5 آور میں نے بیک کی تھی اور بیٹ پہ میں نے دو دفعہ اس کی سائٹ بھی چینج کی تھی اور یہ پرفیکٹ ٹیمپریچر ہے اور پرفیکٹ ٹائمنگ سے اون میں گوٹ ران بنانے کی اس طرح سے آپ اگر ران بنائیں گے تو یہ آپ کی بہت ہی زبردست بنے گی اور جی یہاں پہ ساری ڈیشز تیار ہو چکی ہیں بہت ہی سمپل سی بہت ہی احسان سی لیکن پرفیکٹ بکرہ اید کی دعوت تیار ہے پرفیکٹ مینیو ہے ہر چیز بہت اچھی بنی تھی اچھی ریسپیز ہیں آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا انشاءاللہ پہ ملیں گے خدا فیز